ایک ہولینڈ سے سوال تھا ان کا کہ حصول اولاد کے لیے سیمن وغیرہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو ایسے میں مشتزنی کے ذریعے سے منی نکالی جاتی ہے تو علاج کے لیے اس طرح سے منی نکالنا یہ درست ہے یا نہیں اس کی جازت ہے یا نہیں دیکھیں اگر واقعی میں ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے اور اس میں ٹیسٹ اگر ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ منی اس میں نکالنا شرن جائز ہوگا تو اس طریقے سے منی نکالنا یہ اس طرح مستزنی کے حکم میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے علاوہ اور سیمن یا ٹیسٹ کرانا منی کا یہ پوسیبل نہیں ہے تو فلال یہی ہے کہ منی نکال کر لیب وغیرہ میں ڈاکٹر کو دی جاتی ہے ہاتھوں ہاتھوں ایسی صورت میں ہی اس کے ٹیسٹ کر کے اس کا ریزلٹ آیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی دوسرا علاج وغیرہ کی ترگیب بن سکتی ہے تو پہلے ہی کرنا چاہیے کہ کسی حکیم یا کسی بھی ڈاکٹر سے اگر اس کے کرائے بغیر ہی کوئی دوہ وغیرہ علاج کرا لیا جائے یعنی تجربہ کار ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں سے یعنی سو میں سے ساٹھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر ٹیسٹ کرائے بھی اگر ان کو کوئی مقصود دوائیں دی جائیں یا علاج کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے یعنی ڈاکٹروں کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیسٹ میں یہ چیز آئے گی تو یہ دوہ دینی ہے یا یہ یہ قسم کی چیزیں دو تین آ سکتی ہیں تو اس کے حساب سے ان کے پاس دوائیں موجود ہیں تو اگر ایسا ہے کہ کوئی دوہ وغیرہ لے کر بغیر ٹیسٹ کرائے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو پہلے ایسا کر لیں لیکن اگر دوہ وغیرہ لے لی گئی ہے اور اس کے بعد بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا اور اب ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرانا ہی پڑے گا تو ایسی صورت میں منی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا